مگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں ابنیتہ سشاند سنگھ راجپود کی خودکشی کے کیس میں بڑا خلاصہ کرنے جا رہا ہے ای بی پی نیوز چودہ جون کو سشاند نے خودکشی کی تھی اس کے بعد ممبئی پولیس تیس سے زیادہ لوگوں سے پوستاش کر چکی ہے ان میں یشراج فلمز کے عادتی چوپڑا بھی شامل ہے ای بی پی نیوز کو ملی ہے عادتی چوپڑا سے پوستاش پر ایکسکلوزیب جانکاری عادتی چوپڑا نے بتایا ہے کہ سشاند سنگھ راجپود معاملے میں شیکھر کپور کے عاروپ غلط ہیں پانی فلم کو لے کر سشاند دپریشن میں نہیں تھے فلم پانی کے لیے یشراج فلمز نے سشاند کو اپریل دوہزار تیرہ کے آس پاس سائن کیا تھا جس کی سنجیہ لیلا بھنسالی کی رام لیلا کے لیے سشاند سے کانٹریکٹ لومبر دسمبر دوہزار تیرہ میں ہوا تھا تو یہ بات ساپ کر دی گئی ہے عادتی چوپڑا نے یہ بھی کہا کہ ہماری وجہ سے رام لیلا ان کے ہاتھ سے نکلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے آئیے ہم آپ کو سیدھے لیے چلتے گھرے شاکور کے پاس ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں گھرے شاکور سے بتایا ہے اور کچھ بھی پتا چل پا رہا ہے کہ آئیے اس بارے میں کیا جانکاریوں نے دی جا رہی ہے یہ دیکھیں کئی اہم کھلا سے عادتی چوپڑا نے چار گھنٹے کی اس پوچھتاچ میں کیے کیونکہ اس پورے سشاند سنگھ موت کے معاملے میں وائیرف کو کہیں نہ کہیں بلن بنایا گیا تھا اور یہ لگاتار آروپ لگ رہے تھے کہ وائیرف کے ساتھ ہوئے کونٹریک کی وجہ سے ہی سشاند سنگھ راجپود کے ہاتھ سے رام لیلا باجرہ مستان جیسے بڑی فلمیں چلی گئی تھی اور پانی جو ایک بگ بجٹ فلم وائیرف بنانے جا رہا تھا وہ نہیں بنی جس کے بعد سے وہ ڈپریشن میں چلے گئے ایسا آروپ تھا انہی آروپوں پر آج عادتی چوپڑا نے خود اپنا کھلاسہ دیا ہے اپنا سیٹمنٹ دیا عادتی چوپڑا نے کہا ہے کہ وائیرف نے سشاند سنگھ راجپود کے ساتھ نومبر دسمبر 2013 کے بیچ سائن کیا تھا جبکہ رام لیلا اس فلم کے لیے سنجل لیلا بنسالی نے رنویر سنگھ کو اپریل 2013 کے آسپاس سائن کیا تھا یعنی وائیرف کے کانٹریکٹ سے پہلے ہی رام لیلا رنویر سنگھ کو دی گئی تھی تو رام لیلا وائیرف کے کانٹریکٹ کی وجہ سے سشاند کے آج سے نکل جانے کا سوال کھڑا نہیں ہوتا دوسری بات یہ کہی ہے کہ باجی راو مستانی اس فلم کے لیے سنجل لیلا بنسالی کی طرف سے یا ان کی ٹیم کی طرف سے وائیرف کو اپروچ نہیں کیا گیا اگر اپروچ کیا جاتا تو بات ہم سوچتے سشاند نے بھی اس فلم کے بارے میں وائیرف سے نہیں کہا کہ انہیں یہ فلم آفر ہوئی اور اس میں کام کرنا چاہتے ہیں اس لئے ان کی وجہ سے فلم جانے کی بات گلت ہے وائیرف کا کہنا ہے ادیتہ چپڑا کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم ایمیس دھونی جیسی فلم کانٹریکٹ میں رہتے ہوئے سال 2014 اور 2015 میں سشاند کو کرنے دیتے ہیں تو ہم باجی راو مستانی کرنے سے انہیں کیوں روکتے تو ادیتہ چپڑا کہنا ہے کہ ہم نے سشاند کے کریئر میں کہیں روڑا نہیں بنے ہیں میں نہ میری ٹیم کا بھی روڑا بنی ہم نے انہیں پرموٹی کیا ہے شیکھر کپور نے اپنے سٹیٹمنٹ میں پولیس کو یہ بتایا ہے کہ سشاند پانے فلم ریلیز یا نہیں بننے کے وجہ سے ریپریشن میں چل گئے تھے یا کافی ناراض تھے یا دکھی تھے ادیتہ چپڑا کہنا ہے کہ یہ سراسر غلط الزام وائیرف پہ لگا ہے کیونکہ شیکھر کپور کی اس فلم میں جو وائیرف بنا رہے تھے اس میں خود وائیرف نے سشاند سنگھ راجپوت کو کاس کیا تھا اور شیکھر کپور سے کہا تھا کہ یہ لڑکا اچھا کام کرتا ہے اسے ہم کاس کرنا چاہتے ہیں اور بعد میں شیکھر کپور نے سشاند کو وائیرف پہ کنے پہ فلم میں کاس کیلئے منزوری دی تھی سشاند سنگھ راجپوت کی اس فلم میں ادیتہ چپڑا نے کھایا کہ ہم نے پانچ سے چھے کور روپے لگائے بھی تھے اور وہ پانچ سے چھے کھر لگانے کے بعد جب کرییٹیو ڈیفرنسے شیکھر کپور اور ان کے بیچ میں آگئے تھے تب یہ فلم برین گیا اور اس کے بعد سشاند کو کانٹریکٹ سے ریلیز کر دیا تھا اور ریلیز ہونے کے وقت کسی بھی طرح کے بیواد کی کوئی بات نہیں ہے سشاند سنگھ اپنی مرضی سے گئت اور ہم نے انہیں ریلیز کیا تھا جی گنیش درہ یہ بھی بتائیے کیا جو آروپ لگائے گئے شیکھر کپور کی طرف سے صرف اسی کو لے کر آدیت چوبڑا پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں یا پردے کے پیچھے کی کچھ اور بھی کہانی سامنے آ رہی ہے جی دیکھیں پولیس کا جو لائن آف انیسٹیگیشن آدیت چوبڑا کے ساتھ تھا وہ تھا سشاند کے اور وائیرف کے بیچ کے کانٹریکٹ کا اور شیکھر کپور نے جو فلم پانی کو لے کر کہا تھا اس کے بارے میں اس کے علاوہ جو بزنس ڈیل ہوئی تھی پیسے سائننگ اماؤنڈ ان کے بارے بھی پوچھتا چھوئے کہ کیا کوئی سائننگ اماؤنڈ کو لے کر بیوات تھا کیا کوئی پیسے دی گئے گیا تھا ریا چکربارتی کے بارے میں بھی آدیت چوبڑا سے پولیس نے پوچھتا چھوئے کیونکہ ریا چکربارتی بھی وائیرف کانٹریکٹ میں تھی اور ریا نے پولیس کو یہ بتایا تھا کہ سشاند نے انہیں کہا تھا کہ آدیت چوبڑا سے ساتھ کام نہ کریں اس کو لے کر بھی پوچھتا چھوئے ریا کی کانٹریکٹ کو لے کر بھی پوچھتا چھوئے لیکن موٹا موٹی جو آروپ آئیرف کے بارے میں لگایا گے تھے اس پر آج پہلی بار آدیت چوبڑا نے ساف ساف کہا ہے کہ سارے آروپ بے بنیاد ہیں کوئی تتھے نہیں کسی طرح کا مدبید نہیں تھا نہ کوئی گروپیزم شوشاند کے خلاف شروع کیا گیا تھا سوشاند سے کوئی ان کے انبن نہیں تھی سوشاند نے کبھی ان کے بارے میں کہیں کہا نہیں تھا تو جو بھی کہا جا رہا ہے وہ میڈیا یا سوشل میڈیا کے پلاتفارم کے ذریعے ان کو نشانہ بنانے کے لئے کہا جا رہا ہے لیکن اس میں کوئی تتھنی ہے اور جو کانٹریکٹ کی رکم ہے فلموں کے بارے میں ہیں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور جو نیپوٹیزم اور گروپیزم کی بات ہو رہی تھی اس کو لے کر بھی سوال پوچھے گئے ہیں جس کو انہیں نے سیرے سے نکا رہا ہے جی تو یہ تو آدھلیزم کی سوپڑا کا پکش ہوا یہ جو آپ جانکاری دے رہے ہیں لیکن کیا پولیس کچھ اور بشیش جانکاری دے پائی ہے اب تب کی تفتیش ان کی کہاں تک پہنچی جی دیکھیں آدھلیزم پولیس کا لائن آب انمیسٹیگیشن اب سوشاند کے ڈپریشن کو لے کر کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور ایک بریکنگ اور بڑی یانکارہ بھی مل رہے ہیں اس کے مطابق سوشان سنگھ راجپوت صرف ایک ڈاکٹر سے علاج نہیں کرا رہے تھے تو چار ڈاکٹر سے ان کا علاج چل رہا تھا اور بچھلے ایک سال میں چار الگ ڈاکٹر کے پاس وہ گئے تھے اور صرف ایک سال میں نہیں تو سال دوہزار تیرہ سے وہ اپنا علاج کرا رہے تھے یہ ابھی ابھی جانکاری ملی ہے انویسٹیگیشن میں کی جب کائپوچے فلم آئی تھی اس کائپوچے فلم کے بارے سمیں میں بھی انویسٹیگیشن میں کیا ہے اور وہ اس سمیں بھی ڈاکٹر سے سالہ محشورا کرنا ہے اور ٹیٹمنٹ کرنے گے تھے ان کے ساتھ ان کے دوست محشتی انہیں اس سمیں لے گئے تھے ریا چکربارتی کو لے کر پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ آخر جو ریلیشن تھا وہ کس طرح کا تھا جو انہوں نے ساتھ میں جو ڈیلز کی تھی جو فلمیں سائن کر رہے تھے جو پروڈیک شروع کرنے والے تھے اس کو لے کر رہے تھے اور ایک اور بہت اہم بات جو سشانت نے ڈاکٹرز کو پتا ہی وہ سامنے آرہی ہے ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ سشانت کہی نہ کہی جو نگیٹیو پبلیسیٹی یا نگیٹیو نریشن ان کے بارے میں ہوتا تھا میڈیا میں یا سوشل میڈیا میں اس کو لے کر بڑے کرٹیکل یا بہت من پہ وہ لے تھے دیشا سالین جو کی ایکس مینجر تھی جن کی موت اور سوشانت کی موت کو ایک طرح سے جوڑ کے دکھا جا رہا تھا اس بارے میں اہم بات پولیس کو پتا چلی وہ یہ ہے جب دشا نے سوسائٹ کیا تو اس کے بعد میں سوشانت کا نام جوڑا جا رہا تھا کیونکہ وہ ان کی ایکس مینجر تھی اس بات کو لے کر بھی سوشانت کافی کفا تھے ناراض تھے اور دیپریس بھی تھے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کی کسی بھی طرح کی نگیٹیو بات میڈیا جوڑ دیتا ہے یا میرے نام اس پہ اچھالا جاتا ہے تو یہ ڈپریشن مطلب آپ جوڑا رہے گڑے اس کا مطلب نکال سکتے ہیں جی جی اس کا سیدھے طرح پر نکال سکتے ہیں کی ڈاکٹرز جو جانکاری پولیس کو دے رہے ہیں جو پچھلے دنوں سوشان سنگھ راجپوت کا علاج کرتے رہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کئی نہ کئی سوشان سنگھ راجپوت کو اس بات کا علم تھا کہ ان کے خلاب کچھ لوگ ساجش کر رہے ہیں بلکل نگیٹیو پبلیسیٹی اور نگیٹیو نرشن اب میڈیا میں کون باتیں پہلاتا تھا یا کس کے کہنے پہ نگیٹیو پبلیسیٹی جوڑی جاتی تھی جیسے میں نے دشا سالین کا ایکزامپل دیا ان کی سوشائٹ کے بعد ان کا نام جوڑا گیا اور بھی باتیں جو آئی ہیں پولیس کی پوچھتا جمیں دوکٹرز کے اگر میں آپ کو اگزامپل دو جو سوشان نے دوکٹرز کو بتایا اس میں ایک بات یہ ہے کہ کائپوچے فلم جب انہوں نے کی انہوں نے بات اچھا بردر کام کیا لیکن فلم میں تین ہیرو تھے تو تینوں کو کردیٹ بلا سوشان کو سنگلانٹ کردیٹ نہیں ملا مس دونی جب فلم بنی تو مس دونی خود ایک اتنے بڑے کریکٹر ایک اتنے بڑے اتنے بڑے ان کا قد ہے مس دونی کہ فلم سوشان نے اچھا کام کیا لیکن کردیٹ کئی نہ کئی مس دونی کو ملا سوشان کے کام کی تاریف ضرور ہوئی لیکن وہ فلم جو تھی وہ مس دونی کے نام پہ چلی اور مس دونی کو کئی نہ کئی ان کے فلم کو لیکے کردیٹ ملا سوشان کو اس بات کا بھی دکتا کہ میں نے اچھا کام کیا لیکن مجھے جو کردیٹ ملنا تھا وہ نہیں ملا اس کے علاوہ اگر ہم چھوڑے فلم کی بات کرے تو اس کے بات بارے میں بھی انہوں نے ڈاکٹرز کو بتایا ان کا کہنا یہ تھا کہ چھوڑے فلم نے اچھا کام کیا لیکن جو فلم کے دریکٹر تھے نترش تیواری وہ دنگل کے دریکٹر تھے تو میڈیا نے ان کو سر چڑکے ان کی تاریف کی کتنا اچھا دیریکشن تھا اور کیسے ان کے جیون پر بني یہ فلم ہے تو کئینا کئی یہ باتیں انہیں کھلتی تھی کہ میں مہیند کرتا ہوں کدارنات کا ذکر انہوں نے کیا کدارنات کے کئینا کئی ان کا اچھا ابھینے ہوا لیکن سارا علی خان کی پہلے فلم تھی تو سارا لائن لیٹ ان کو ملیا تھا تو وہ ہمیشہ سمجھتے تھے کہ میں اچھا کام کرتا ہوں میری وجہ سے میرے کام کے ابھینے کی وزی سے فلم چلتی ہے لیکن کریٹ موسیقی